اسلام علیکم کی حال بائنہ بائیوں میں عربان نہیں کر کے ہمارے چینل کے سپورٹ کرو اسلام علیکم بیارے بین بائیوں کے حال چالنگ ٹھیک ہے امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ تا فرمائے اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے تو اسی نیک سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ سب بین بائیوں کے سپورٹ کے سخت ضرورت ہے اور آپ سب بین بائیوں کے جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اسی طرح ہماری سپورٹ کرتے رہیں اور تاکہ ہمارے کچھ حوصلہ افضائی ہو سکے آپ سب بین بائیوں کا بے حد شکریہ تو آج کی جو بھی روٹین ہے آپ بین بائیوں کے ساتھ کرتے ہیں شیئر آپ نے رہنا ہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ ساتھ پیارے بین بائیوں آج ایک ہمارے گھر میں مسئلہ بن گیا ہے مسئلہ شیئر تو سامنے نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب مجبوری بن گئی ہے مجبورن طور پر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بات کچھ یہ ہے کہ پچھلا میرے خیال میں کوئی ایک مہینہ گزر گیا ہے ایک مہینے سے جو ہے میری جو پہلے کام وغیرہ تھا وہ بالکل نارمل ہے اور یعنی کہ اس طرح کریں کہ ہے ہی کوئی نویلہ ہوں گھر میں آج کل کچھ بائیکیے کی جو کر رہا ہوں وہ بائیکیے بھی یہ علاعت ہے کہ کچھ لگتا ہے کچھ ڈیاری وغیرہ لگتی ہے یا نہیں لگتی کنسٹریکشن کے کام میں جو میرا وہ پلمبر ورک ہے تو اس کے لحاظ سے جو ہے بلکل کام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کے کچھ بس مشکل سے گھر کا ہی گزارہ چلا رہا ہوں جس طرح یعنی کہ بچوں کی فیسز ہیں اور یعنی کہ بچوں کی یہ ابھی نیا سال آیا ہے تو ان کی بکس بغیرہ لیں ہیں ان کے بیگز بغیرہ نہیں لے کے دیئے اور تا ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جو آن قریب بیگ بغیرہ لے کے دوں گا تو ابھی رہی بات عید آگئی ہے اوپر سے تو بیگم جو ہے نا وہ صفت نراز ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں عید کی شوپنگ کروا لیکن میرے پاس تو کمپیسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کو بتا ہے کہ گھر کے اخراجات کتنے بڑے ہیں ٹھیک ہے جس میں بچے بھی اپنی یعنی کہ وہ صبح اپنی جیب خرچی لے کے جاتے ہیں ڈیلی کے اور اس کے علاوہ گھر میں یعنی کہ رمضان شریف چل رہا ہے اور اس میں یعنی کہ جو بھی ہے سہری اور افتیاری میں عام روٹین سے جو ہے نا وہ زیادہ سسٹم جو ہے نا وہ اخراجات ہوتے ہیں تو مشکل سے ان چیزوں کو مینج کر رہا ہوں میں نے سمجھایا بہت ہے کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ رہنے دیں اس طرح جو ہے نا حالات نہیں ہیں چلیں گزارہ کر لیتے ہیں ہم اس طرح گاؤں بھی نہیں جا رہے ادھر ہی عید کریں گے تو گزارہ کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہی وہ اب غصے ہو کے بیٹھی ہے وہ کہتی ہے جی اگر لے کے دیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لے کے دیں گے تو بھر میں تو اپنے یعنی کہ ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں آپ کسی سے مانگنے کی تو ہم عادت ہی نہیں ہیں نہ مانگ سکتے ہیں اور آج کل حالات اس طرح ہیں کہ ادھر پہ بھی کوئی نہیں اتنا کرتا اور پچھلے دنوں میں یقین کریں میں سائٹ سے سکرین شار لگا دوں گا کہ مجھے گیس کا بل جو ہے نا وہ چونتیس ہزار چار سو رویہ آیا تھا ٹھیک ہے چونتیس ہزار چار سو رویہ پی کرنے کے بعد چھبیس طریق آخری ڈیڑھ تھی اب آگے اوپر یکم آگئی ہے آج یکم ہے تو آج آگے پھر گھر کا کرایا بغیرہ بھی دینا ہے بچوں کی فیسیں بھی سر پہ آگئی ہیں ٹھیک ہے اور آگے سے عید بھی آگئی ہے تو میں کون کون سے خرچے پورے کروں اور بائیکیاں چلانے سے کیا خرچے پورے ہوں گے تو ان چیزوں کے مدنظر رکھتے ہوئے بس بیگم کو سمجھا رہا ہوں لیکن وہ اب نراز ہو کے بیٹھی ہے تو بس اب کیا کر سکتے ہیں میں تو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہے تو مجبوراں جو ہے نا وہ وائی ٹی پہ شیئر کرنی پڑی جو ہمارے کیونکہ ظاہری سی بات بیگم بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ غصے میں شدید تو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کپڑے بغیرہ لے کے دیں تو کپڑے میں بیگم گھر لے مسلسی حالات تیرے سامنے میں نا ڈیڑھا گیا کام میں کوئی نا بائیکیا چلائی نا رات نوں افتر نماز پاڑ کے اشار دی ٹھیک ہے تو چلو اگلے یعنی کہ اگلی ایت لائے کے دے چڑے سامنے یا یعنی کہ چلو اگر ہو سکتا حالات بہتر ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ میں تینو نیکسٹ ایت تو فوری باد لائے کے دے چڑے سامنے چلو گھر دے کمپروز تیرے سامنے کتنے اخراجات ان یہ وہ ہیں چلو کوئی گزارہ کر ٹھیک ہے نا بہنڈا تو ہو گیا تو نا لائے کے دینڈا نہ کوشش کیے جی میرے تکارو بار کو میرے تکارو ستا جاندے پہنے تو ساڑ لائے کے دے بہنڈا دے کپڑے لائے جاندہ شوکڑ کیتی جاندہ کیے جی میں تنہی لائے کے دے ہم نے نہیں کی تیرے بیڑا بھائی تو سنی سناب چکر میرے یکو سو اٹھے جی دیویچ میں ویڈیو بنائی نہیں ہے ساڑا کی کسور یار عید براہ تم سکھیے جی میرا کارو بار کو جمتے آجان دی اچھا ہون سبارتا گار گالتا سون سبارتا سبارتا گالتا سون سبارتا میں اب اس میں کیا کر سکتا ہوں کافی سمجھانے کے بات لیکن اس کو ابھی بٹھایا تو آیا گھر میں ٹھیک ہے نا لیکن وہ بس غصے میں ہے شدید لیکن اب میری مجبوری ہے کہ میرا کام ہی نہیں ہے میں باقی چلا کہ گھر کا نظام چلا ہوں یا کیا کر ہوں تو بس ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو پہلے ایک سال پہ یا چینل بھی محنت کیے تو اس پہ بھی کوئی رسپونس نہ ملا وہ بھی چینل چلا گیا دوسرا محنت کر رہے ہیں ڈیلی ویڈیو بنا رہے ہیں کہیں سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا تو اس میں اب میں ایک بندہ گھر میں کمانے والا ہوں مانشاءاللہ ہمارے چار بچے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیلی کا پانچ چھے سو پانچ چھے سو رویہ کا دود ہے تو کدھر سے پورا کروں ٹھیک ہے لیکن میں گھر کا خرچہ پورا کروں اور کس کے حالات یعنی آپ سامنے ہیں میرے کپڑے یہی ہیں آپ کے سامنے جس طرح گزارہ کر رہا ہوں لیکن اب وقت حالات کا تقاضہ کرنا چاہئے اب اتنی کہ شوہر کی ضرورت سے زیادہ فرمائشیں نہیں کرنی چاہئے مجھے بھی احساس ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے اگر اچھے لگے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ